اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک ہوں جی میری تو یہی دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور میں آئی ہوں جی بزار کیونکہ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں نے بزار کا چکر لگانا ہے کیونکہ میں نے آپ کو شاید ایک دو ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پالر کا کورس کر رہی ہوں تو اب الحمدللہ کلیر ہو گیا ہے بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ساتھ اپنا تھوڑا بوت سیٹ اپ کر لوں تو اسی لیے میں آئی ہوئی تھی تو ویسے چیزیں تو میں نے لینی تھی پنڈی سے لیکن میں نے کہا چلو یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں چیک کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے جی تو میں بھی آگئی بس میں نے کہا چلے ریٹس لے لیتی ہوں یہاں سے کس طرح ملتا ہے اور جہاں پہ مطلب مجھے چیز بھی اچھی مل جائے اور رینج بھی اس طرح کی ہو جو میں افورڈ کر سکوں تو اب میں چیک کر رہی تھی بیس وغیرہ میں نے دیکھی ان کے پاس تھی کرسٹین کی تھی شیفر کی تھی اور اور بھی تھی کرائلون کی تھی بیسز ان کے پاس تو یہ ہائی لائٹر تھے اور ان ہائی لائٹر کی نسبت ایک اور تھے وہ لوکل تھے تو وہ جی ان کی پگمنٹیشن بہت زبردست تھی میں ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پہ چیک بھی کر رہی تھی یہ والے جو ہیں نا ہائی لائٹر ان کی پگمنٹیشن بہت زبردست تھی حالانکہ یہ لوکل ہیں تو بہت زبردست تھے اور بھی میں نے کافی چیزیں دیکھنی تھی دیکھی میں نے اچھی بھی لگی تو میں نے کہا چلے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے انسان کو تو اس لیے پھر میں نے آنا تھا بزار اور کچھ چیزیں لے کے جانی تھی تو میں نے کہا چلو میں شاپ پہ بھی جاتی ہوں اور یہ ان کی گلیٹر ہیں بہت زبردست تھے یہ بھی سیلر کے بغیر اپلائے ہو جاتا ہے سیلر کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ بھی ان کی کرسٹین کی لپسٹک بغیرہ ہیں شیر بہت زبردست تھے کلیزونا تھا کرسٹین اور لپسٹک کے شیئر بھی بہت زبردست ہیں اور ریٹس تو میں نے لیے ہیں اب دیکھتی ہوں کہ کیا کروں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مطلب شروع میں بہت بہت کنفیوز ہونا آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا مطلب ہوتا ہے ایسا کہ کوئی بھی کام بندہ جب سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو کنفیوز ہوتا ہے اور یہ لپسٹک کے کلر تھے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو ہائی لائٹر ہے وہ بھی میں ہاتھ پر ان کی پگمنٹ چاہے وہ چیک کر رہی تھی اور لپسٹک جو ہے وہ بھی میں اس طرح ہاتھ بھی چیک کر رہی تھی تو اب میں بھی بہت کنفیوز ہوں اور امی کو میں یہی کہہ رہی تھی مطلب کہ امی میں کر لوں گی یہ کام امی سے میں کئی بار دن میں پوچھتی امی آپ کو کیا لگتا ہے میں کر لوں گی یہ میں کر لوں گی یہ تو امی کہتی ہے ہاں کیوں نہیں انشاءاللہ کر لوں گی بلکہ ایسے ہوا کہ میں جب تھی آئی تینک فرسٹ یئر میں تھی بلکل فرسٹ یئر میں تھی تو میں نے نا برائیڈ بنائی تھی اپنے گاؤں میں تو گاؤں کا ماحول آپ کو پتہ ہوتا ہے وہاں پہ اتنا نہیں ہوتا کسی کو پتہ تو میں تو خیر رہی بھی اپنے ننے عالمی ہوں اویرنیس تھی مجھے کچھ تو شروع سے بھی مجھے بس میک اپ کا بہت زیادہ شوق تھا مطلب ایک کریز سمجھ لیں تو میک اپ کرنا میرے لئے ایک کریز تھا تو اب الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے میرے لئے آسانیاں پیدا کی ہیں تو میں نے شکر اللہ پاک کا سیکھ لیا ہے تو میں نے اس وقت تک مجھے مطلب بس یہ ہوتا تھا کہ میں اپنا میک اپ کر لوں یا فیملی میں اپنی خالہ کزن ممانی ہیں تو ان کا کر لوں میک اپنا تو یہ مزے کی بات تھی کہ مجھے آتا مطلب اسرا نہیں تھا بس شوق تھا تو وہ بھی اتنا اچھا مجھ سے میک اپ ہو جاتا تھا کہ میری جو خالہ ہیں اور آنٹی لوگ جب میں اید وغیرہ پر یا کوئی ایونٹ ایسا ہو تو تیار ہوتی تو وہ مجھے کہہ دی تھی جیسے جو کچھ تم نے لگایا بس ہمیں بھی وہی لگا دو میں نے کہا اچھا تو میں ان کو تیار کر لیتی تو مطلب ایک کانفیڈنس تھا تو گاؤں میں جب تو امی بھی ادھر تھی امی کے جان پہچان کے تھے تو امی نے کہا کہ بیٹا بنا دو برائیڈ انہوں نے کہا میں دولت میں کیسے بنا ہوگی بڑی حیرت ہوئی اور اس ٹائم میں کنفیوز بھی ہوگی کہ پھر کیا کروں گی کیسے لیکن اب امی نے سب کے سامنے مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈال دی اب نہ بھی نہیں کر سکتی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور ہوا وہ ہوگا تو میں نے جی اللہ لکھر کے تو بنا دیا اس کو برائیڈ اور ماشاء اللہ بہت زبردست برائیڈ بنی تھی ایون کہ جو میری وہاں پہ کلاس فیلوز تھی وہ مجھے کہنی تھی تم نے کب سیکھا ہے نا میں نے کہا بس میں نے کیا سیکھا ہے کچھ نہیں سیکھتی ہم نے تم سے سیکھنے آنا ہے تو اب میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے نہیں سیکھا ہوا نا کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کہا رہی تھی کہتی انہیں تم نے اتنی اچھی برائیڈ بنا لی تو بس جی آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ کریں اللہ میری مدد کریں اس کام میں اور پھر جی میں نے اور چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے لینی تھی فروٹس لینے تھے سبزی بغیرہ یہ رکشیں بھی رکھی ہوئی ہے سب کچھ پھر میں دودھ لینے گئی ہوں دودھ بھی گھر میں ختم ہوا ہوا تھا وہ لیا ہے اور اور میں نے کیا لیا میرا بیٹا جو ہے چھوٹا وہ بیمار ہے نا اس کے لیے میڈیسن لینی تھی اور میری اپنی بھی کچھ طبیعت سیٹ نہیں ہی تو میں نے اپنی لیا بھی میڈیسن لینی تھی تو وہ پھر میں نے میڈیکل سٹور سے بھولی اور موسم یہ دیکھیں بہت تھنڈا تھا تھنڈی ہوایں چال رہی تھی کلاوڈز تھے تو بہت تھنڈ تھی نا آج بچوں کو میں گھاری چھوڑ کے گئی تھی امی کے پاس بچے ساتھ ہو تو پھر وہ جو کام ایک گھنٹے کا ہوتا ہے وہ تین گھنٹوں میں تک چلا جاتا ہے بچے بھی چھوڑتے ہیں تو پھر میں نے کہا تنگ کریں گے تو میں گھر میں ہی چھوڑ گئی اور موسم بھی ایسا تھا تو میں نے کہا اس موسم میں تو ہونے چاہیے میں پکوڑے اور سموسے جیسے میں یہاں سے گزری تو میں نے سموسے لے لیا نا ہم سب کچھ آئے کے ساتھ بہت پسند ہے مجھے بچوں کو امی کو تو میں نے وہ لے لیا گھار آئی ہوں پھر میں نے ریسٹ وغیرہ کی تو کیونکہ تھک گئی تھی بہت زیادہ تو پھر امی کو میں نے کہا مجھے فروٹ دھو کے دینا یہ دیکھا ہے میرے ہاتھ پہ ابھی بھی اس کا لپ گلوز کا مون ہے یعنی شان سے میں نے لگایا تھا ہاتھ پہ چیک کرنے کے لیے میں نے سابن سے ہاتھ دھویا لیکن پھر بھی یہ نہیں اترا تو یہ پھر میں اپنے لئے فروٹ کا آٹ رہی تھی کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی سموسوں سے تو میرا گزارہ نہیں ہوا تو اتنے میں نے کھائی بھی نہیں بس ایک ہی کھایا تھا اور ساتھ چاہے تھوڑی سی پی لی تھی کیونکہ وہ پھر میں زیادہ کھاتی ہوں اس طرح کی چیزیں سپائسیں تو مجھے پیاس لگتی ہے تو میں ایسی طرح پچھلے دنوں بھی میں نے ایسے ہی کیا پانی میں نے اتنا پیا کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اس کو فلو ہو گئے کیونکہ وہ فیڈ کرتا ہے تو بڑی بری حالت اس پر جارے کی ہو گئی تو پھر اس وجہ سے میں کافی اتیاد کرتی ہوں اور مطر لائی تھی میں تو مطر امی نکال رہی تھی تو میں نے کہا امی مجھے بھی تھی میں بھی آپ یہ ہیلپ کر دیتی ہوں تو یہ مطر ہم نے نکال لیے ہیں جی اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا گرین گرین سے موبائل کی لائٹ میں تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور فروٹ کچھ نکال لی ہے کچھ جو ہے وہ مالٹی رہ گئے تھے جو پھر رکھنے تھے پچھی میں تو ادھر ٹیبل پہ رکھا ہے اور امی جو ہیں وہ انہوں نے مطر نکال لیں اور میں نے تو اب امی کھانا بنائیں گی اور میں پھر آئیوں کیچن میں کیونکہ لسن بھی لائی تھی اور مطر جو تھے وہ فریز کرنے ہیں تو اور یہ دیکھیں چھوٹی سے نننننے سے پھول میں گوبی کے لائی تھی مجھے بہت اچھے لگے نا چھوٹے سے ننننے سے تو اور ساتھ میں میں کھیرے لائیوں کیونکہ کھیرے مجھے بھی بہت پسند ہیں اور بچوں کو بھی بہت پسند ہیں ہم بہت شوک سے کھاتے ہیں کھیرے چاہے گرمی ہو یا سردی ہو اور ان سے ملے جی یہ ہے میرا بیٹا محمد اجبد علی اور یہ ہے اب بھی ڈیڑھ مہینے کا اس سترہ کو جو ہے نا جنوری کی سترہ کو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا جی یہ دو مہینے کا اور میں بزار گئی ہوئی تھی تو امی کے پاس چھوڑ کے گئی ہوں ابھی میں جب آئی ہوں تو پھر سویا ہوا تھا اور ابھی میں نے اس کا بستر جو ہے وہ ذرا کھولیا ہے میں نے کہا اس کو ذرا ہوا وغیرہ لگے ٹانگے شانگے مارے امی کہتی ہے کہ بچے اس طرح ہیلدی ہوتے ہیں لیکن مجھے تو ڈیڑی لگا رہتا ہے کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے اس کو نا اور یہ اس کو نیند بھی آئی ہوئی ہے لیکن میں نے کہا چلو ذرا کھول کے اس کو چھوڑتی ہوں بستر وغیرہ ویسے تو ہر وقت بستر میں ہی رہتا ہے لپیٹا رہتا ہے پہ پتہ ٹھنڈ پہت سا آتا ہے اور اس کو بہت جلدے ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو ڈیڑڈر کی کھولتی ہوں امی کہتی ہے نہیں اس کو ذرا کھولا کرو یہ ایکٹیو ہوگا تو وہ بھی پھر ہیٹر وغیرہ آن کر گئے تو تاب بھی اور امی نے بنائے ہیں آلو مٹر کا سالن بہت ہی زبردہ اور اب ہم کھائیں کھانا اور یہیں پہ کروں گے اپنی ویڈیو کا اینڈ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اوکی اللہ حافظ مجھے بہت سارا خیال رکھے گا